وہ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ڈرتے وہ ہیں جو پیٹ پیچھے حملہ کرتے ہیں ہم نے ایک دن پہلے پاکستان کو للکا رہا تھا کہ جتنا جلد ہو پیوکے کھالی کر دو تب بہت بول رہے تھے عمران خان گلگت بالتستان میں چناو کرانی کی سوچ رہے تھے بھارت پر زبانی حملہ کر رہے تھے لیکن اب کیا ہوا ڈرپوک کھان کی گھگھی بند گئی ہے دنیا کے سامنے وہ رو رہے ہیں کہ بھارت کبھی بھی بالا کوٹ سٹرائک کر سکتا ہے پیوکے ہم سے لے سکتا ہے اور کر کیا سکتا ہے ہمیں تو ایسے سٹرائک کرنے کی عادت بھی ہے ہمارا ایکسپیرینس بھی اچھا خاصا ہے ایلو سی پار کرنے کا اور ہم تو ایسے بھی ایلو سی پار کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں رہی بات سٹرائک کی تو وہ ہوگی زمین سے بھی ہوگی ہوا سے بھی ہوگی اور سمندر سے بھی ہمارے یدھپوت آگ اگلیں گے سیدھی انگلی کر کے ہم نے بہت تیکھ لیا اب انگلی ٹیڑھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان یہی بھاشا سمجھتا ہے پاکستان کو جب تک مار نہیں پڑتی ہے تب تک وہ چلاتا رہتا ہے لیکن اس بار امران خان ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہم ایلو سی تو پار کریں گے لیکن لوٹیں گے تب ہی جب پیوکے پر تیرنگا لہرہ رہا ہوگا اور پیوکے کو بچانے کے جتنی بھی کوشش پاکستان کو کرنی ہے وہ کر لیں جتنا بھی دکھڑا رونا ہے رو لے جتنا بھی پیوکے کے لوگوں پر ظلم ڈھانا ہے ڈھالے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے پیوکے بھارت کا تھا بھارت کا ہے اور اب ہونے والا ہے ابھی تو صرف ہمارے موسم ویبھاک نے پیوکے کے مظفراباد گلگت بارٹیستان کے موسم کا حال بتانا شروع کیا ہے لیکن یہ اشارہ ہے کہ پاکستان کا موسم بگڑنے والا ہے پیوکے واپس لانے کی پوری ہوئی تیجاری سٹرائک کے بعد اب ہوگا آپوریشن پیوکے پیوکے پر خوف میں آیا پاکستان ہمارے جس حصے پر پاکستان کنڈلی مارکر بیٹھا ہے جس حصے میں پاکستان کا عوید گبزہ ہے اور جو حصہ ہمارا ہے جس حصے پر پاکستان ہر روز ظلم کی انتہا کر رہا ہے اب اس حصے یعنی پیوکے کو واپس لانے کے لیے ہندوستان کی تیاری پوری ہو چکی ہے وہ دن قریب لگ رہا ہے جب بھارتی سینائل او سی پار کرے گی اور مظفراباد سے لے کر گلگت بارٹیستان ہماری زمین کا حصہ ہوگا بھارتی موسم ویبھاک نے بھی پیوکے کو اپنے بیدر بولیٹن میں شامل کر لیا ہے یعنی موسم ویبھاک اب ہر دن جمہو اور کشمیر لڈاک کے علاوہ گلگت بارٹیستان اور مظفراباد کا بھی موسم بتا رہا ہے اس سے پہلے بھارت نے ایک دن پہلے ہی اس بارے میں پاکستان کو للکا رہا تھا کہ جتنا چل دھو پیوکے کھالی کر دو بھارت کے سکت رکھ سے پاکستان کاپ رہا ہے امران خان خوف میں ہے کہ پتا نہیں کب تک ان کا پیوکے پر اویت کبسہ رہے گا اس لئے امران کو ایک بار پھر سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے وہیں جب سے پیم موڈی نے یہ کہا ہے کہ ہندوالا کے شہیدوں کا بلیدان نہیں بھولایا جا سکتا پاکستان کو لگ رہا ہے کہ سٹرائک ہونے والی ہے پاکستان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس بار صرف سٹرائک نہیں ہوگی اس بار آپریشن ہوگا کیونکہ اویت کبسہ تو اویت ہوتا ہے بھارت کے رکھ سے پاکستان اتنا ڈرہا ہوا ہے کہ وہ وشو سمودائے کے سامنے گرگڑا رہا ہے کہ ہندوستان بالا کوٹ جیسا حملہ کر سکتا ہے اس لئے امران کہہ رہے ہیں کہ بھارت چھت میں ید لڑ سکتا ہے لیکن امران اور پاکستان کو پتا ہے کہ بھارت کبھی پیٹ پیچھے حملہ نہیں کرتا ہے اور جب حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں بھارت کی تیاری بھی پوری ہے اور ارادہ بھی صاف ہے اور پیوکے کو لے کر سندیش صاف ہے کہ سیدھی انگلی کر کے بہت دیکھ لیا اب ہندوستان انگلی ٹیڑھی کرنے جا رہا ہے پیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت